اور کورونا مہماری کو لے کر جرمنی سے بڑی خبر آ رہی ہے کورونا نے جرمنی میں حالات دگار دیئے ہیں کوویٹ سے ایک دن میں ریکارڈ توڑ موت ہوئی ہے ایک دن میں خریب بارہ سو لوگوں کی موت ہوئی ہے تو یہ فیلال بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں جرمنی سے یہ خبر جہاں پر بارہ سو لوگوں کی ایک دن میں موت ہوئی ہے جرمنی میں کورونا ڈر آ رہا ہے ویکسینیشن کے بیچ ایک بار پھر یہاں کورونا سنکرنتوں کے آنکھڑوں میں اچھا لائیا ہے جسے کی حالات بگڑتے جا رہے ہیں ایک دن میں ریکارڈ توڑ موت کی ماملے سامنے آئے ہیں جرمنی میں ایک دن میں قریب بارہ سو لوگوں کی موت ہوئی اس طرح جرمنی میں اب تک اکتالیس ہزار سے زیادہ موتے ہو گئی دراصل کچھ دنوں سے جرمنی میں لگاتار ایک ہزار سے زیادہ موتے ہو رہی ہیں جرمنی میں اس سمیں کورونا کے 19 لاکھ سے زیادہ ماملے ہیں کورونا وارثی کہہر کو دیکھتے ہوئے جرمنی میں اور سکتی بڑھا دی گئی ہے پندرہ کلومیٹر سے زیادہ یاترہ کرنے پر منہ ہی ہے ادھر امریکہ کے آٹھ راجیوں میں کورونا کا نئے سٹرینٹ فیل گیا 63 مریضوں میں کورونا کے نئے ویرینٹ ملے ہیں کیلیپورنیا اور فلوریڈا میں سب سے ادھک ماملے سامنے آئے ہیں دوسرے راجیوں میں بھی تیزی سے یہ ویرینٹ فیل سکتا ہے امریکی ویرینٹ یہ جو ہے یہ لگاتار پھیلتا جا رہا ہے یوں تو پہلے سے ہی امریکہ کورونا وائرس کا سب سے بڑا شکار بنا ہوا ہے پر یہاں پر مشکلیں لگ رہا ہے کہ کم ہونے کی بجائے اب بڑھتی جا رہی ہیں نئی پریشانی کورونا کے نئے ویرینٹ کو لے کر ہے جو تیزی سے امریکی راجیوں میں فیلتا جا رہا ہے کورونا کا نئے ویرینٹ کیا تباہی لائے گا یہ کوئی نہیں جانتا تاک فورس کے الٹ کے بعد بھی امریکہ کے سبھی راجیوں پہشت میں کیونکہ نئے سٹرین کافی تیزی کے ساتھ آٹھ راجیوں کو اپنی چپیٹ میں لے چکا ہے US Centers for Disease Control کے مطابق امریکہ کے آٹھ راجیوں میں نئے سٹرین کے 63 مریض ملے کیلیفورنیا اور پلوریڈا امریکی سٹرین سے سب سے زیادہ پرمحابیل کولوراڈو، ٹیکساس، نیجوگ اور جورجیا میں بھی نئے سٹرین کے ماملے سامنے آئے ہیں کنیکٹکٹ اور کنسلپینیا کے مریضوں میں بھی نیا ویرینٹ ملا ہے امریکی سٹرین ملنے کے بعد US پہ اب درست آ رہا ہے کنیا ویرینٹ تیزی کے ساتھ دوسرے راجیوں کو بھی اپنی چپیٹ میں لے سکتا ہے ادھر امریکہ میں کورونا سنکرمیتوں کا آنکڑا لگاتار بڑھتا جا رہا ہے حالات بس سے بتر ہو گئے ہیں امریکہ میں ایک اکیلے دن میں ایک لاکھ تیس ہزار سے زیادہ مریضوں کو اسپطال میں بھرتی کرائے گیا کورونا کے کہر سے کامپا امریکہ سنکرمیتوں کا بڑھتے آنکڑوں سے دہشت بڑھی امریکہ پر کورونا کا کہر تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے ویقسینیشن کے بیچ لگاتار سنکرمیتوں کا آنکڑا بڑھتا ہی جا رہا ہے حالات بے کابو ہوتے جا رہے ہیں ہیلتھ منسٹری کے مطابق امریکہ میں ایک دن میں ایک لاکھ تیس ہزار سے زیادہ سنکرمیت اسپطال میں بھرتک کیے گئے ہیں لگاتاران تیسوے دن دیش کا اسپطالوں میں ایک لاکھ سے زیادہ مریض بھرتے ہوئے ہیں ان میں کچھ کی حالت کمپیر ہے پوری دنیا میں کورونا مریضوں کا آنکھنا نو کروڑ سے زیادہ ہو گیا ہے جبکہ کورونا سے انیس لاکھ چونتیس ہزار سے زیادہ لوگ جان گوا چکے ہیں اسرائیل میں پی ایم نیتن یاہو کے خلاف ویروت پردرشن بڑھتا جا رہا ہے لوگ لوگ ڈاؤن اور نائٹ کرفیو توڑ کر سڑک پر اتر رہے ہیں اس دوران کورونا نیموں کا جم کرما خوال اڑا گیا اور اس سے اسرائیل میں سنکرمڑ خطرہ بڑھتا جا رہا ہے پی ایم آواز کے باہر سیکڑو پردرشن کاری ہاتھوں میں جھنڈا اور ویروت زبردست تصویر اسرائیل کی ہے جہاں لوگ ڈاؤن توڑ پردرشن کاری ایک بار پھر پی ایم نیتن یاہو کے خلاف سڑک پر اتر آئے ویروت پردرشن کے دوران نہ کورونا نیموں کا پارن ہوا اور نہ ہی سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا گیا دراصل لوگ ڈاؤن کے کارن سپریم کورٹ میں نیتن یاہو کے خلاف چل رہے بھشتا چار کی کیس کو انشتک کال کے یہ ٹال دیا گیا ہے لوگوں کا ماننا ہے کہ پی ایم نیتن یاہو سخت لوگ ڈاؤن لگا کر کیس کو اپنے پکش میں کرنا چاہتے ہیں دوسری اور نیتن یاہو نے ویروتھیوں کو جواب دینے کے لیے ویکسین کی دوسری ڈوز لی اور لوگوں سے کورونا نیموں کا پارن کرنے کو کہا